اب ہم دیکھیں گے کہ وی لک اپ فنکشن کیا ہوتا ہے وی لک اپ مینز ورٹیکل لک اپ یہ ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ موجود ہے جو کے ورٹیکل فارم میں ہے اگر ہم کسی بھی سپیسیفک ویلیو کو اس ورٹیکل ہی ڈیٹا میں سے فائنڈ آؤٹ کریں گے یا اس کی پرائز کو فائنڈ آؤٹ کروں گے یا اس کی پرائز کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو وہ ہم اس کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے ویل کب فنکشن جو ہے اس کو یوز کریں گے اب ہم اس کی اگزامپل کے ساتھ وزاعت کرتے ہیں اگر مجھے ٹوائز کی ویلیو فائنڈ آٹ کرنی ہے اگر مجھے ٹوائز کی پائز فائنڈ آٹ کرنی ہے تو یہ میرے پاس ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ بہت چھوٹا ڈیٹا سیٹ ہے اور اگر مجھے ٹوائز کی یہاں سے پائز ماں فائنڈ آٹ کرنی ہے تو میں سمپلی ٹاپ پروڈک مجھے ٹوائز کی رو میں پائز اس کی چک کروں گا تو مجھے پتہ لگ دے گا وہ ہے ٹوائنٹی پائی پائنٹ ٹو سیکس ڈالرز ٹوائنٹ اپائنٹ ٹو سیکس اگر مجھے這ی پیٹ کی لیو فائنڈ کرنی ہے آئی پیٹ کی پرائند کرنی ہے تو میں ٹاپ پروڈک میں آئی پیٹ فائنڈ کروں گا اور اس کے اگنس جو پرائس ہوگی وہ فائنڈ آٹ کروں گا تو مجھے پتہ لگ دے گا کہ 49.26 اس کی پرائز ہے یہ تو ہے small data set جو اگر ہمارے پاس موجود ہو اس میں سے value کسی بھی product کی price کو find out کرنے کی technique ہے اگر ہمارے پاس ہی ہوئی data set ہو تو ہم اس میں سے کس طریقے سے value find out کریں گے price find out کریں گے اس کے لیے ہم vlookup function کو use کریں گے vlookup function کو کیسے use کریں گے دیکھتے ہیں جی اب میرے پاس ہے vlookup کا فامولہ میں نے twice کی price find out کرنی ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر vlookup function لگاؤں گا اس کے لیے لکھتے ہیں پہلے equal vlookup tap پریس کروں گا تو میرے پاس سب سے پہلے پوچھ رہا ہے vlookup فامولہ کے بعد lookup value lookup value کیا ہوتی ہے وہ value ہوتی ہے جس value کو آپ find کرنا چاہ رہے ہیں اب میں یہاں پہ price find کرنا چاہ رہا ہوں twice کی اس کا مطلب twice جو ہے یہ میری lookup value ہے اس کو click کروں گا کاما آگے میں پوچھ رہا ہے table array کس table میں سے یہ value find out کرنی ہے اب میں نے value find out کرنی ہے اس table میں سے تو یہ table میرا ہوگا table array کاما column index جو ہم columns کو highlight کر لیتے ہیں اور اس highlighted column میں وہ والا column جس میں یہ value موجود ہے اور وہ column جس میں سے ہم اس کی price find کرنے جا رہے ہیں وہاں تک جتنا highlighted data ہوگا وہ number of columns اس highlighted data کے column index کہلائیں گے اب یہاں پہ ہم twice کی value find out کر رہے ہیں تو وہ top product میں ہے اور ہم price find کرنے جا رہے ہیں twice کی تو اس lookup value کے against جو price ہے وہ fourth column میں ہے تو fourth column تک ہم highlight کریں گے تو یہاں تک highlighted number of columns ہوں گے وہ column index کہلائیں گے اس کا مطلب میرے پاس اس highlighted جو data set ہے اس میں number of columns کی تعداد کیا ہے four ہے تو وہ میرا column index کہلائے گی کاما آگے ہے جی range lookup اب range lookup کیا ہے range lookup کے لیے دو چیزیں ہیں ایک true جس کو ہم one سے denote کرتے ہیں اور true کیا ہوتا ہے true ہوتا ہے approximate match کہ آپ کو near about match چاہیے exact match نہیں چاہیے اس value کا دوسرا ہے false جس کو ہم zero سے represent کرتے ہیں اور false کو کیا بولتے ہیں exact match اگر آپ exact match دیکھنا چاہتے ہیں exact match کے علاوہ آپ کوئی ادھر value نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کو press کرنا ہوگا zero اب range lookup ضروری ہے range lookup کیا ہے جی اگر آپ exact match دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ zero type کریں گے یا false لکھیں گے اگر آپ approximate match دیکھنا چاہتے ہیں کوئی exact value نہیں find out کرنا چاہتے تو آپ one لکھیں گے یا true type کریں گے اب میں نے یہاں پہ exact میں ہی دیکھنا تو میں لکھوں گا zero اور bracket close اور enter press کرتا ہوں تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی value کیا ہے 25.26 اور اگر میں اس twice والی row میں دیکھوں تو یہ ہے 25.26 اب اسی طریقے سے اگر میں اس فارمولا کو ادھر copy paste کر دیتا ہوں تو enter press کرتا ہوں تو یہ value آ جاتی ہے 49.26 ٹھیک ہے اب اگر میں اسی طریقے سے find out کرنا چاہوں cosmetics کی value اور میں اس فارمولا کو copy paste کر دیتا ہوں یا drag down کر دیتا ہوں تو اس سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے اس کی value کوئی 25.9 25.9 اگر میں یہاں پہ sports car کی value find کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہم کیا type کریں گے price find کرنی ہے تو اس کے لیے type کریں گے equal we look up look up value comma table array comma column index کیا ہے 1,2,3 and 4 4 column index ہے comma ہم exact find کرنا چاہ رہے ہیں تو 0 bracket close press enter تو یہ میرے پاس sports car کی value آجے گی 95.49 اب اگر آپ یہاں پہ sports car کی value دیکھیں تو یہ ہے 95.49 اگر میں اس کے اب یہاں پہ 2 units اب اگر میں اس کے 2 units buy کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ لکھ دوں گا 2 units total کیسے آئیں گے total price کیسے آئیں گے equal this value price of 1 unit multiply by number of units we want to buy press کر اب اگر ہم نے 2 units خریدنے ہیں تو اس کی total price کیسے find کریں گے اس کے لئے فامولہ ہے equal to unit price multiply by جتنے ہم unit خریدنا چاہتے ہیں equal click کروں گا تو یہاں پہ آجیں گے 190.98 اب اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ لکھ دوں گا twice enter کروں گا تو میری اسی طریقے سے price اور اس کی total price change ہو جائے گی اگر میں یہاں لکھ دے تو perfumes enter price کرتا ہوں تو اس کے respective values change ہو جائے گی کیوں change ہوں گی کیونکہ ہم نے formula لگایا ہے کسی ایک row پہ نہیں لگایا ہم نے پورے data set پہ formula لگایا ہے اس طریقے سے ہم value find out کر سکتے ہیں اب یہ تو تھا ہم نے one by one find out کیا اب یہ بڑا hectic سا کام لگ رہا ہے کہ one by one spellings کے ساتھ پورا alphabet جو ہے پورا جو word ہے اس کو لکھ کھریں کسی بھی product کا word لکھ کھریں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو list کی form دے کے اور اس میں سے one by one select کر کے value find out کر سکتے ہیں اب کیا کریں گے اس پہ sell پہ click کریں data پہ click کریں data پہ click کرنے کے بعد اگر میں دیٹا پہ دیتا ہوں list source کیا ہے میرے پاس یہ list موجود ہے اور اوکے پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ list آ جائے گی اب اس list میں کوئی بھی item یا کوئی بھی product سرچ کروں گا تو میری اس کے values price اور اس number of units کے total price change ہوتی رہے گی اس طرحے سے وی look up اور data validation کو combine کر کے ہم easily use کر سکتے ہیں for the sake of handling a huge data set اگر ہم name range کے according select دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھیں گے ہم یہاں پہ top product ہے let's suppose میں mobile کی price find out کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے look up formula آئے گا اس کے لئے لئے look up value ہے mobile اس میں سے دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ اس data set میں سے comma اور ہمارا column index کیا ہے 4 ہے range of look up کیا ہے 0 column bracket close enter press کروں گا تو 26.95 اب یہ mobile کے top product کا name ہے اس کے according بھی آگئی ہے unit اگر اس کے 5 خرید نا چاہوں تو یہاں پہ میرے پاس total price کیا آگئی equal to price of per unit multiply by number of units bought multiply by جو number of unit ہم خرید دنا چاہتے ہیں enter تو میرے پاس total price آگئی 134.75 ہم we look up جو ہے manually بھی feed کر کے کسی بھی product کی جو price ہے اس data set میں سے find کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے equal کا sign لگا کے یہاں پہ ہم formula والے menu میں جائیں گے function library tool bar group look up and reference option ہے اس پہ click کریں گے اور scroll down کریں گے تو یہاں پہ ہمیں look up ملے گا look up پہ click کریں گے تو ہمارے پاس function argument آئے گا اس پہ look up value click کریں گے یہ twice اس کے بعد table array ہمارے پاس یہ v tab اس کے بعد column index is selected data set اس کے according کیونکہ ہم نے price find کرنی گے اس top product کی اس column میں سے ہمارے پاس column index ہے range look up ہے exact match find کرنا ہے range look up ہوگی zero اور جب میں ok پر items sold کی ہیں وہ find کرنا چاہتا ہوں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جو name دیئے گئے ہیں وہ تو ہمارے پاس representative name میں موجود ہی نہیں ہیں تو look up formula جو ہے وہ ہمیں اگر وہ تمام values جن کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں جن کو look up values بولتے ہیں اگر وہ ہمارے data set میں موجود نہیں ہیں تو وہ approximate match کے ساتھ values find out out کرتا ہے وہ کیسے formula لگاتے ہیں اس سے پہلے approximate match سے پہلے جس look order میں کیا ہو گا ان کو alphabetically sort کیا جائے اس کے لیے میں یہ column کو select کروں گا اور home menu میں editing tool bar group میں sort and filter ہے اس پہ میں sort a to z کر لوں گا تو یہ vlookup کا function جو ہے کیسے apply کریں گے equal vlookup lookup value ہے میرے پاس ناصر table array جو ہے وہ ہے میرے پاس جس column میں سے value find کرنی ہے وہ اور اس نے جو item sold کی ہیں وہ دونوں columns ہوں گے ہمارے table array میں موجود ہوں گے comma اب column index کیا ہے کیونکہ ہم نے دو column select کی ہیں اس لئے column index ہوگا two comma اب یہاں پہ approximate match دیکھنا چاہ رہے ہیں exact match نہیں دیکھنا چاہ رہے exact match کے لئے zero ہوتا ہے یا false type کرتے ہیں لیکن approximate match کے لئے یا true لکھتے ہیں یا one type کرتے ہیں اگر میں two پہ click کروں اور enter press کر دوں bracket لگانے کے بعد تو میرے پاس آجاتی ہے value marker اب دیکھیں marker کہاں پہ ہے marker ہے ہمارے پاس یہ value موجود ہے اب marker اس row میں موجود ہے اب اگر یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ناصر جو ہے یہ alphabetically m کے بعد آتا ہے n اگر exact match ہوگا تو ہمیں exact value دے دی جائے گی اگر exact match نہیں ہے تو یہ value ہے ascending order میں جس value کے بعد آئے گی تو ہمیں we look of value پہلے value against جو answer ہوتا ہے وہ answer میں value دے دیتا ہے اب ناصر مظاہر میں m ہے ناصر میں n ہے تو m کے بعد ہے اس لئے اس نے n سے پہلے value ہمیں answer میں دے دی ہے اس طرح سے اب میں اس فامولہ کو ان دونوں cells میں copy کر دیتا ہوں تو یہاں baby marker آرہا ہے اور رہان baby marker آرہا ہے اب قربان Q وہ B S سے پہلے اور M کے match مار کر ہی آ ہے اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس exact match ہوگا تو we look up formula آپ exact value دے دے گا اگر آپ look up value ascending order میں پہلے value ہوگی اس کے against answer ہوگا وہ آپ کو we look up کے answer میں دے دے گا اب یہ ہمارے پاس جو پہلے data set تھا اس کے نیچے دو میں روز اور ایڈ کی ہے جس میں central اور west میں ہے جس میں representative name ہے جو central میں ہے انہوں نے pen سیل کی ہیں اور total جو cost ہے 539.73 ڈالرز ہے اس کو ہم 10 unit سیل کی ہیں اور total جو cost ہے 1870 ڈالرز اچھا جی اب ہم نے 3 جو ہے یہاں پہ we look up کے functions دیکھ لیں we look up always returns the first match اب یہ کیا مطلب ہے اس کا اب ہم اگر دیکھیں تو یہاں پہ جنید جو ہے ایک تو یہ row 6 میں موجود ہے اور row 12 میں بھی جنید موجود ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر we look up formula یا we look function جو لگاتے ہیں تو we look up function لگانے پہ یہ value ہم check کرتے ہیں اس data set میں ہم نحو فائند کرنے units تو یہ یہاں تک کس ہم select کریں comma column index ہے ہم find کرنا چاہتے ہیں exact match تو zero put کریں bracket close enter press کرتے ہیں تو میرے پاس 20 units آتے ہیں 20 units که ہیں اگر میں جنید کو دیکھوں تو یہ میرے پاس یہاں پہ 20 units ہے جب کہ یہاں جنید نے 27 units کئی اس کا مطلب یہ ہے کہ we look up جو ہے جو آپ کے پاس look up value کا first match ہے آپ کے data set میں we look up آپ کو as a result show کرے گا جو آپ کے پاس second match ہے یا third match ہے یا first match کے بعد جتنے بھی onward match ہیں وہ آپ کو show نہیں کرے گا کوشف کے نام سے ہم ایک اور example try کرتے equal we look up this value in this data set comma ہمارے پاس column index کیا ہے three comma exact match دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے یہاں پہ zero bracket close enter یہاں پہ آگیا 125 unit یہ 125 unit جب کاشف نے 110 unit ہمارے پاس یہ جنید اور کاشف جو ہے یہاں پہ representative name وہ lower case letter میں ہے لیکن یہاں دونوں capital letters میں ہیں اب دیکھتے ہیں we look up formula equal we look up جنید کو اس look up value کو دیکھنا ہے اس میں comma column index three comma ہم نے exact میں دیکھنا ہے zero bracket close enter اب یہاں پہ بھی 20 units دیئے ہیں جبکہ یہ capital letter میں تھا 27 units ہیں اس کا مطلب جو ہمارا we look up function ہے ms excel میں case insensitive ہے اس طرح ہم اگر میں اس فامولہ کو نیچے copy paste کر دیتا ہوں 125 units آ رہے ہیں 125 units ہمارے پاس کاشف نے sale کی ہے لیکن یہ 125 ہے اس کا مطلب we look up ہے case insensitive ہے wild guide entry ہم پورا look up value نہیں لکھ لکھ دیتے تو اس سے ہم کیسے we look up فامولہ apply کرتے ہیں equal we look this value اس کے بعد and double coat star and double quotation اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ value کے بعد جو بھی ہمارا element رہتے ہیں اس value میں وہ سارے کے سارے comma table array ہے ہمارے پاس یہ comma column index ہے three comma exact میں دیکھنا چاہتے ہیں zero bracket close اور enter press کریں گے تو یہ ہمارے پاس 15 units آ جائیں جے ہے یہ جازب اور جازب کے units ہیں وہ ہیں 15 دوسرا method اگر اسی جو wildcard entry کے ساتھ دیکھنا ہے تو وہ کیا ہے جی equal to v look up double quotation mu جو ہماری look up value ہے double quotation and double quotation star double quotation comma یہ ہمارے پاس جو data set ہے table array وہ comma column index three comma exact میں دیکھنا تو zero bracket close enter press کریں گے تو یہ ہمارے پاس 70 units اور اگر میں یہ دیکھو مظاہر ہے کیونکہ mu for مظاہر اس کے units total کتنے ہیں 70 تو اس طرح سے ہم wildcard entry کے ساتھ v look up function کو دیکھ سکتے ہیں let's suppose اب جو look up value کو find کرنا چاہ وہ ہمیں error کی جگہ پہ show کر تو ہم کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر value موجود نہیں تو ہمیں error کے آئے گا اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں equal to v look up اس value کو find کرنا چاہا رہے ہیں comma اس data set میں column index to exact match دیکھنا چاہا رہے ہیں bracket close enter یہ error دے رہے ہیں na اب اس error کو کہ specific pleasant value میں آئے تو کیسے دیں گے اس کو next column میں دیکھتا ہوں equal to if na value جو ہے v look up اس value کو دیکھ نا چاہا رہے ہیں comma اس region representative name comma ہم پاس جو column index ہے وہ comma exact میں دیکھنا ہے zero bracket close اب اگر اس کا answer error آئے تو error ہمیں کیا آئے comma double quote not valid data double quote bracket close enter press کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا جی not valid data اس طرح سے جو error ہے مجھ اس کو کسی pleasant value میں convert کر کے show کر سکتے ہیں اگر آپ column index کے بارے میں کوئی بھی کسی کسی confusion ہے اور آپ کو یہ exact نہیں پتا چل رہا کہ column index کیا ہے ہمارا جو look up value کے لیے ہم دیکھ ہم ہم رہے ہم دیکھ تو آپ اس کو look up کے زریعے سے بھی find آئیٹم اس کے ریلیٹر تو unit cost کے لیے اگر میں look up کا formula use کر کا تو یہ unit cost کے لیے column index میں find کر سکتا ہوں match function کے ذریعے سے let's suppose اب میں match function کے زریعے look up value find کر نہیں ہے unit cost کے تو میں لکھوں گا equal to match tab hit کر کے اس لیے look up value ہے look up array representative name سے لے جہاں تک ہم find out کرنی ہے value مطلب representative name مظاہر یہاں سے start ہوگا اور find کیا کرنا unit cost تک ہم نے جو row ہے header والی اس row کو select کر لینا ہے کومہ اس کے بعد ہم نے exact میں دیکھنا ہے تو zero پریس کریں گے close the bracket and press enter تو ہمیں پتہ لگے گا 4 column index ہے جب ہم find out کریں گے مظاہر نے جو item sale کی ہیں ان کی unit cost کیا ہے تو اب اگر میں یہاں پہ look up function مظاہر کے unit sale کی ہیں ان کی unit cost تو اس کے لیے فارمولہ ہوگا equal to we look up tap یہ ویلی find کرنا چاہا رہا ہوں یہ look up value ہے representative name سے unit cost تک یہ table ہے جائے گا column index کا نہیں پتا تو یہاں پہ لکھیں گے match tab اس میں look up value کا ہے unit cost اس میں look up array کیا ہے representative name item and unit cost comma zero bracket close اور یہ ہے ہمارا just match function اب ہمارا look up function match function اس میں column index value دے رہے اس کے بعد لکھیں گے comma اور exact match کے لئے zero اور column bracket close اب اگر میں آپ اس formula کو دوبارہ سمجھاؤں تو اس میں دو functions لگ رہے ایک look up اور column index کے جگہ پہ یہ match سے لے کے bracket close zero سے پہلے تک یہ ہماری column index کی value ہے جس میں match function لگایا ہے کس لیے کہ ہمیں column index کی value نہیں پتا column index کے بارے میں کوئی confusion ہے تو match function جو ہے دے گا اس کے بعد اپنے وی lock function کے range دینے کے لیے اس پہ exact match یا approximate match دینا ہے اس کے بعد میں enter پریس کروں گا تو میرے پاس آ جائے گی 20 اب میں اگر دیکھوں یہاں پہ مظاہر کی جو cost ہے 20 dollars یہاں پہ 20 ہے اس کا مطلب match function کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں جو column index کے value ہے وہ find کرتے ہوئے وی look up formula لگا کے value check کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ جہانگیر دیکھوں جہانگیر اور اس کے unit دیکھیں تو اس کے لیے match function کے ساتھ کیا formula ہوگا equal to وی look up tab یہ value دیکھنا چاہتے comma یہ ہمارا table array ہو جائے comma اب column index کے لیے لکھیں گے match جب آپ نے ایک function لگاتے ہوئے equal to لگایا ہے تو اگر اس میں second function ہم لگا رہے ہیں کسی اور variable کی جگہ پہ کسی اور value کو find کرنے کے لیے تو ہم دوبارہ equal row header جو ہیں یہ table array آجیں comma match type zero bracket close comma اور for the we look of exact match press zero bracket close enter یہاں پہ میں لگایا ہے دیکھیں جی اب error جو آرہ وہ کسی لیے آرہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو spelling ہے وہ میں لکھے ہے ج این ای ای لیکن جو یہاں پہ spelling ہے وہ ہے j n h a اگر میں اس کو یہاں پہ کر دوں j a n h a تو یہ جو میری ہے value automatically set ہو جائے گی اب اس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اگر کوئی spelling mistake ہو گی جو ہم representative کے name لکھے ہوئے ہیں کوئی بھی کسی کسم alphabet کوئی mistake ہوگی تو ہمارا فارمولا error دے گا جیسے میرے spellings دونوں سیم ہوئے میری answer unit cost جہاں انہیں item sale ہیں ان کی unit cost 25 آگئی ہے اور اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو یہاں پہ unit cost 25 ڈالرز اب یہ دیکھنا چاہتے سبحان make in the central region and تنویر in the west region سبحان نے اور تنویر نے اپنے respective region میں کتنی sales total کی ہیں تو اس کے لیے ہمیں region اور representative name کا combine column چاہیے ہم item سے پہلے insert کر لیتے ہے column جس میں region representative representative name لکھیں گے اب region اور representative name کیسے آئیں گے اس پہ فارمولہ لگے گا equal region represent representative name enter تو region کے ساتھ ہمارے یہاں پہ names آ جائیں گے double click کر کے سبھی sales پہ جو ہے فارمولہ وہ copy ہو جائے گا اب ہمیں چاہیے sales central region میں سبحان کی تو یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو سبحان کے ساتھ یہ central سبحان آگیا اس کا مطلب کہ central region میں سبحان نے یہ sales کی ہیں اب اگر میں اس کو vlook up formula کے تحت دیکھنا چاہوں تو کیسے آئے sales equal vlook up tab اب اس میں جو look of values ہیں وہ دو ہیں ایک central region اور دوسرا ہے سبحان ہم ان دونوں کو کیسے لکھیں گے first look of value second look of value table array ہوگی table array ہوگی region representative name سے اور ہم نے column ایک اٹھا ہے region and representative name کہاں تک ہوگی کیونکہ total sales چیک کرنی ہے تو total cost تک آئے گی total sales تک آئے گی coma اس میں column index کتنا ہے 1 2 3 اس سے پہلے ہم نے match function دیکھ ہے اس کے ذریعے سے بھی column index find کر سکتے ہیں 5 is column index comma exact match find 0 bracket close press enter تو یہ ہمارے پاس value آجائے گی تنویر کی جو اس نے west region میں sales کی ہیں اب ہم دیکھیں کہ look کو use کرتے ہم کس طریقے سے یہ جو data set ہے میرے پاس name employee ID salary کا اس میں ہم respective employees ID اور salary کس طریقے سے find out کر سکتے ہیں یہ nrch آپ دیکھ رہے ہوں گے میں nrch data validation کے ذریعے سے list میں convert کیا ہوا ہے کس طریقے سے data validation کے ذریعے کرتے ہیں آپ یہ data میں جائیں اور data validation پہ کلک کر کے اس کو drop down list کے detail دے دو تو یہ data validation میں change ہو جائے گا اب اس کو data validation کے ذریعے سے list میں change کیا value find کرنا چاہتے ہیں اب یہ ہم find کر رہے ہیں یہاں پہ employee id کی تو یہاں پہ employee id ہے second row میں اس کا مطلب row index کیا ہوگا exact match find کرنا چاہتے تو اس کے لئے zero press کریں bracket close and enter پیس کریں گے تو ہمیں employee id پتہ لگ جائے گی اس ہی کے اللہ پہ کلک کرتا ہوں عبداللہ کی id آجائے گی عظیم پہ کلک کرتا ہوں عظیم کی id آجائے گی عسد پہ کلک کرتا ہوں عسد کی id آجائے گی ابراہیم پہ کلک کرتا ہوں تو ابراہیم کی id میرے پاس آجائے گی اسی طریقے سے اگر میں salary find روز والا table جو ہوگا کوم اب یہاں پہ رو index کیا ہوگا اب ہم salary find کرنی ہے salary third row میں جو اس کا column index ہوگا 3 exact match کے لیے 0 enter press کریں گے تو ہم respective employee id کے حساب سے ہم salary find out کر لیں employee name کے according salary اگر میں یہاں پہ عبداللہ لکھ دیتا ہوں تو عبداللہ کی id اور salary آ جائے گی اب اگر میں سکلین لکھ دے تو سکلین کا id اور salary آ جائے گی ایسے ہم ایک huge number of data set کو اس look up کے ذریعے سے ایک small formula کے تحت ایک چھوٹے سے area میں cover کر سکتے ہیں let's suppose آپ کے پاس ایک employees کا data set ہے جس میں employee id ہے department salary اور employee date of joining ہے اب اس data set میں جو ہے آپ کے پاس employees کا جب انہوں نے join کیا تھا اس company کو وہ data set ہے اور ایک عرصے کے بعد کام کرنے کے بعد جب ان کا on ہے وہ سارا data mix up ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے پاس salary کے according جو bonus ہے جتنے percent allowed ہوا وہ bonus کا data ہے اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس mix data set میں سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو employees ہیں ہمارے پاس ان کا جو پہلے department department کون سا تھا اور اس کے بعد promotion کے بعد کون سا department ہو گیا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ نیو data set کے sheet اور اس کا format میں نے ready کیا جس میں سے چند ایک employees ہیں وہ میں separate کی ہیں جن کا current department اور before promotion department current department اور bonus دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لئے ہم use کرتے x look up formula دیکھتے ہیں x look up formula x look up equal x look up اور x look up formula میں parameter کون کون سے ہے جیسے look up value ہوتی ہے اس کے بعد look up array ہے اس کے بعد look up array ہے return array ہے اور اس کے بعد if not found اگر found نہیں ہوتا تو کیا چاہیے وہ error کے لئے f na جو ہم نے دیکھا تھا آپ exact match دیکھنا چاہتے ہیں approximate match دیکھنا چاہتے ہیں less than کوئی number دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد search mode ہے کہ آپ search from first to last to first کرنا چاہتے یہ کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں میں میں جو tabular form ہے اس میں ہم کس طریقے سے جو data ہے اس کو convert کرتے ہیں سارے data کو select کرنے کے بعد control plus t press کریں گے تو tabular form convert ہو جائے گا مطلب یہاں پہ آپ کے پاس filters آ جائیں گے tabular form convert کرنے کے بعد x look up function دیکھنا ہے department دیکھنا look up array return array if not found اگر ہمارا value اس سے found نہیں ہوتی تو کون سا error آنا چاہیے match mood دیکھیں گے اور search model دیکھیں گے parameter جو ہے اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ look up value ہے اس کے against x look up function لگا کے ہم اس employee department دیکھنا چاہتے ہیں before promotion تو ہمارے پاس look up value یہ آگئی look up array data sheet میں employee name department ہم چیک کرنا ہے return ہمیں اس میں سے آنا چاہیے اس لئے return یہ ہے if not found کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لئے ہمارے پاس result آجے گا پھر کام لگائیں گے تو next parameter پر move کر جائے گا match mood کیا ہونا چاہیے ہم exact match دیکھنا چاہتے zero press کر دوں گا اور اس کے بعد میں اگر bracket close کر دوں کیونکہ ہمیں ابھی دوسرے parameters کی نہیں ضرورت اور enter press کرتا ہوں تو میرے پاس department آجاتا ہے admin department ڈبل click کروں گا سائیڈ پر کرسر لگا تو یہ والا same function کے according جو formula ہے وہ apply ہو جائے گا اور اس کا result آ جائے گا اب ہم current department دیکھنا چاہتے اس کا same look up formula لگائیں گے اس میں same look up value ہے employee name ہمارے پاس look up array data sheet میں employee name ہے comma return array ہے یہ والی comma اب not found کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں error کی اس لئے پھر comma لگائیں گے تو next parameter پر move کر جائے گا ہمیں exact match چاہیے zero press کریں comma لگائیں گے تو ہمارے پاس match mood پر آ جائے جس میں ہم نے دیکھنا ہے search first to last search last to first binary search sorted descending order binary search sorted descending order اب اس میں first to last اور last to first کا کیا مطلب ہے اب یہاں بھی ہمارے پاس department names جو ہیں وہ from اسد کے employee name کے آگے سے لے کے end تک حسن کے جو department ہے وہاں تک جا رہے ہیں اب from first to last اگر ہم دیکھیں تو date of joining کے according آ رہے ہیں اس کا مطلب جیسے انہوں نے join کیا تھا اور جو promotion تھی وہ last پہ لکھے ہوں گے اب ہم یہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں current department جو promotion کے بعد ہیں اس لئے ہم یہاں پہ click کریں second option پہ search from first to last from last to first کا مطلب ہے binary search ascending or descending order کا مطلب ہے اگر data ہمارے پاس ascending order میں ہو گا تو sorted ascending order search کھلیں گے اگر descending order میں چاہیئے sorted descending order select کر لیں گے اب from first to last کا مطلب ہے asset جو ہے پہ la department is it جو year میں اس نے join کیا ہے اب اگر اس کی promotion ہوئی ہے تو promotion کے بعد دوسرا department ہو last میں لکھا ہوگا اس لئے ہم first to last to first پہ la tap press کریں اور bracket close کر enter press کریں گے تو ہمارے پاس department آجائے گا double click کروں گا فارمول سارا باقی sales میں copy ہو جائے گا اور اسی کے according result آجائے گا اسی طریقے سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جو کسین ہے اس کا department پہلے اور ابھی بھی admin ہی ہے عبداللہ حد کا HR ہی ہے زرگام کا developer ہی ہے فائننس شوزب کا عبداللہ کا promotion کے بعد admin سے customer relation میں چلا گیا سات کا intern سے developer چلا گیا ابراہیم کا tester سے developer کاسم کا finance سینئر finance حسن کا customer relation سے manager sales بونس کے لیے ہم look up فارمولہ دیکھیں گے equals x look up look up to کیونکہ یہ salary پہ ہے بونس salary کا sell اور اس میں جو table array ہے وہ بونس واری کاما match found نہیں دیکھیں گے اس کے بعد match model exact match next smaller item اس کے بعد bracket close enter press کریں گے تو ہمارے پاس بونس آجائے گا double click کر اس پہ دیکھیں گے تو سارے جو باقی sales ان پہ بھی same function apply ہو جائے گا تو یہ ہے method جس کے ذریعے سے ہم x look up کو use کرتے ہو جو promotional departments اور bonus چیک کر سکتے ہیں